کرنا اور نئے نام کے اندراج یا ووٹرز کی منتقلی کے لیے کسی بھی دوسرے ووٹر پر اتراز یا کوائف کی دلوستی کے لیے فارم کی وصولی اسی طرح ریویجن آثورٹی ان فارموں پر حاکم نظر ثانی یعنی ریویجن آثورٹی کی جانب سے فیصلہ جاری کرنا اور آخر میں حتمی انتخابی فارست کا شائع کرنا یہ تمام اس کے دفرنٹ پروسسز ہیں میں کچھ پس منظر دیان کرتا ہوں پریویجن ریویجن لسٹ کی تائناتی کا انتخابات ایک دوزار سترہ دو اکتوبہ دوزار سترہ منافذ العمل ہوا جس کے دفعہ ستائیس کے مطابق ووٹر صرف ووٹر کی قومی شراختی کارڈ میں درج مستقل یا عارضی پتے پر ہی درج ہو سکتا ہے تہام اس وقت انتخابی فارست میں موجود ایسے ووٹرز جو کہ کسی تیسرے پتہ پر درج تھے ان کو دفعہ ستائیس کے تحت اکتیس دسمبر دوزار اٹھارہ تک قانونی تحفظ دیا گیا تھا جس کا آپ کو سب کو علم ہے الیکشن کمیشن نے اس قانونی ضرورت کے پیش نظر انتخابی فارستوں کی نظر ثانی مہم دوزار انیس میں شروع کی جس کے تحت ایسے تمام افراد جو کہ اپنے شناختی کارڈ کے تیسرے پتے پر درج تھے کو ان کے عارضی یا مستقل پتے پر منتقل کیا اور غیر حتمی فارستیں عوام کے معاینے کے لیے ڈسپلی سینٹرز پر رکھ دی گئی تاکہ ان میں موجود غلطیوں کی نشاندہ ہی کی جا سکے اور ان کو ریویجن آتھارٹی یا حاکم نظر ثانی کے فیصلے کے مطابق درست کیا جا سکے اس فیصلے کے مطابق ترمیم شدہ حتمی انتخابات کی فارست چار اکتوبر دوزار بیس کو ہی شایع کر دی گئی تھی اب پریارڈکل ریویجن یعنی میادی نظر ثانی دوزار اکیس بائیس کی طرف آتے ہیں انتخابی فارستوں میں ووٹرز کی غیر متعلقہ بلوکس اور فوق شدہ افراد کی انتخابی فارست میں موجودگی کے حوالے سے شکایات کو دور کرنے اور موجودہ انتخابی فارست میں تمام اہل ووٹوں کے ریجسٹر کرنے اور ووٹرز کو اپنے ووٹنگ کے قوائف کی درستی کا موقع دینے کہ ہر سے الیکشن کمیشن نے اکتوبر دوزار اکیس میں الیکشنز ایک دوزار سترہ کی دفعہ چھتیس کے تعد ملک بھر میں انتخابی فارستوں کی میادی نظر ثانی یعنی پیریارڈکل ریویجن شروع کرنے کا فیصلہ کیا اس مقصد کے لیے الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں انتخابی فارستوں کی نظر ثانی کے لیے مندرجہ زیل تائیناتیاں کی ہیں یہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس ٹیبل پر نظر آئے گا یہ کتنی بڑی ایکسرسائز تھی یعنی اگر آپ صوبہ بر میں دیکھیں تو ریجیسٹریشن افسران کو تقریباً ایک سو بہتالیس ایسسٹن ریجیسٹریشن افسران دوزار پلس سپروائزز اٹھارہ ہزار پلس تستید کنندران یعنی ویریفائنگ اوفیشلز ستا سٹھ ہزار اور یہ کل ایٹی ایٹھ آزن سکھ ہنڈ ترٹی نائن اس سے آپ کو اندازہ لگے گئے کہ کتنی بڑی ایکسرسائز تھی میاد دین حضر ثانی کا عمل آٹھ اکتوبر دوزار اکیس سے پہلے تیس دن میں کی جانے والی انتظامی دیاریوں سے کیا گیا جبکہ گھر گھر تصدیقی عمل سات مبر تا اکتیس دسمبر دوزار اکیس میں مکمل کیا گیا ہم آپ کو ایک پرنٹ آؤٹ بھی دیں گے اس لئے گھمرانے کی ضرورت نہیں جس کے دوران اس وقت نافذ الامل انتخابی فیرست کو ڈرافٹ انتخابی فیرست کے طور پر استعمال کیا گیا جس میں بارہ کروڑ گیارہ لاکھ ووٹرز موجود تھے عوام الناس کی سہولت کے لیے الیکشن کمیشن نے چھبیس نومبر سے اکتیس دسمبر دوزار اکیس کے دوران ایس ایم ایس ایٹھ سری ہنڈر سروس کو بلکل مفت کر دیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ انتخابی فیرستوں میں اپنے یا اپنے اہل خانہ کے ناموں کی موجودگی یا غیر موجودگی کے بارے میں بہتسانی اگائی حاصل کر سکے اس دوران ایک کروڑ چونتیس لاکھ افراد نے اس مفت سروس سے فائدہ اٹھایا جس سے ووٹرز کی ایک بڑی تعداد کا اپنے ناموں کے انتخابی فیرستوں میں موجودگی کے بارے میں دلچسپی لینا ظاہر ہوتا ہے گھرگر تصدیقی عمل کے دوران تقریباً نو کروڑ چونتیس لاکھ ووٹرز کی اپنے مستقل یا عارضی پتہ پر تصدیق ہوئی جبکہ تقریباً چالیس لاکھ افراد کی فوتیدگی فوتیدگی کی تصدیق ہوئی اس عمل کے دوران ایک کروڑ ففٹی نائن لاکھ ووٹرز کی تصدیق نہ ہو سکے پہلے مرحلے کے دوران تصدیق نہ ہونے والے ووٹرز کی ان کے درست انتخابی علاقوں میں موجودگی کوئی یقین یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن نے چار تا اٹھارہ مارچ دوزار بائیس ان غیر تصدیق شدہ افراد کے ناموں پر مشتمل اضافی انتخابی فرستوں کی گھرگر تصدیقی مہم کا آغاز کیا سپلیمنٹری لسکتر ہو جس میں تقریباً ایک کروڑ پچاس لاکھ افراد کی تصدیق مزید ہوئی مذکورہ بالا دونوں مراحل میں تقریباً ناؤ لاکھ پچاس ہزار افراد کے ناموں کی تصدیق نہ ہو سکتی ان افراد کے حق میں رائدہی کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن نے تمام ووٹرز کو ان کے قومی شنختی کارڈ کے مستقل پتے پرمنٹریڈریس والے انتخابی علاقوں کی انتخابی فرست میں منتقل کر دیا یہ ڈیفیجن ہوا یہ ساڑھے ناؤ لاکھ جو ووٹرز جو تھے جن کی تصدیق نہیں ہو سکتی کمیشن کا فیض کا تھا گھر گھر تصدیق کرنے کے دونوں مراحل کے دوران تصدیق ہونے والے ووٹرز اور مستقل پتہ پر منتقل کیے جانے والے ووٹرز کے ناموں پر مشتمل غیر حتمی انتخابی فرست میں یعنی پریلیمری لسٹ الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 28 کے تحت 21 مئی تا 19 جون 2022 مل بھر میں قائم ڈسپلی سینٹرز پر عوام کے معینے کے لیے رکھ دی گئی ہیں ڈسپلی سینٹرز اور حاکمے نظر ثانی یعنی ریویجن آتھارٹی کی تائینیاتیوں کی تفصیل ان پہ آپ کو ٹیبلز میں نظر آ رہی ہیں یہ صوبہ بھر کے دیئے ہوئی ہیں یعنی چاروں صوبہوں میں انکلوڈنگ اسلام آباد یہ ملاکہ ریویجن آتھارٹیز 525 اور ڈسپلی سینٹرز اس وقت اگر آپ جگہیں کو بیس آزار ایک سو انسٹرز ریویجن آتھارٹیز کی فیصلوں کے مطابق غیر حتمی انتخابی فیرستوں میں ترمیم کے بعد بارہ آگز دو ہزار بائیس کو حتمی انتخابی فیرستیں شائع کر دی جائیں گی اس سلسلے میں باقی رہ جانے والے مرائل درجہ زیادہ نیچس یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانچ سٹیپ سے ہیں یہ تقریبا بارہ آگز دو ہزار بائیس تک انتخابی حتمی فیرستوں کی شاعت یعنی فائنل نیکٹورل ریلز لس کی پرنٹنگ جو ہے وہ بارہ آگز تک ہے تیس دن ہے غیر حتمی انتخابی فیرستوں جو بھی آن گوئنگ پروسس ہے یعنی ڈسپلی آف پیل ہمری آئلیکٹورل ریس جو ہے وہ اشارت اور فارم پندرہ سولہ اور سترہ کی وصولی اس وقت تیس دن تک جلے گی انیس جون تک اس کے بعد نئے ناموں کی اندراج کے فارم منتقلی کے فارم ووٹ کے اخراج کے فارم اور ووٹرز کے قوائف میں درستگی کی درخواست ہیں اس پر حکم ناظر سانی کے فیصلہ جات اس کے لئے فورٹی فائیو ڈیئر ہیں یہ سات جولائی کو ختم ہوگا اس کے بعد ریویجن آتھارٹی کے فیصلہ جات کے مطابق پریلیمری غیر حتمی انتخابی فرستوں میں ترمیم کے لیے دیڈا انٹری کے لیے دس دن یہ سترہ کی چودہ جولائے دوزار بائیس تک ہے پھر حتمی انتخابی فرستوں کی پرنٹنگ اور سپلائی فائنلیکٹورل ریس کی پرنٹنگ یہ پندرہ جولائے سے لے گئے گیارہ اگرس تک اور فائنلی اشارت جو ہے وہ بارہ اگرس دوزار بائیس اس میں ہم تھوڑا سے آپ کے ساتھ سٹیٹسٹکس کی شیئر کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں صوبہ بھر کے مرد خواتین اور کل ووٹرز تقریباً مردوں کی تعداد اگر آپ دیکھیں تو چھے کروڑ چھونجا لاکھ پلس ہے اسی طرح خواتین صوبہ بھر کے بلا کے پانچ کروڑ اٹھالیس لاکھ پلس اور اسی طرح کل ووٹرز کی تعداد جو ہے ہنڈرین ٹوئنٹی ملین یا ون کروڑ ٹوئنٹی ملین فور ہنڈرین ٹوئنٹی ٹو تھازن عوام کی معنی کے لیے لکھی گئی ہیں ان میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں جن کی تذہیر کی تصحیح متعلقہ ووٹرز کی مدد سے ہی ممکن ہے اس لیے ہمیں سیٹیزنز کے تعاون کی بڑی ضرورت ہے اور ہم اس کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں اس لیے عوام زیادہ سے زیادہ تعداد میں ڈسپلی سینٹرز کو وزٹ کریں اپنے ووٹ کی معلومات ایٹھ ٹری ایڈرڈ ایس ایم ایس پر اپنی شنافتی کارڈ نمبر بغیر سپیس کے بھیج کر حاصل کریں اور اگر کوئی درستگی مطلوب ہو تو ڈسپلی سینٹرز میں فارم پندرہ یا سولہ جمع کرائیں اس طرح کسی بھی ووٹر پر اتراز فارم سولہ پر جمع کرائے جاسے اس ڈسپلی کا مقصد شہریوں کو یہ بوقع فارم کرنا ہے کہ وہ اپنے اپنے اہل خانہ اور اپنے انتخابی فارستوں میں درج بوٹوں کی جانچ پرتال کریں سکوٹری کریں اور اگر ضرورت ہو تو اندراج اخراج اور دوستگی کریں اس مقصد کے لیے کثیر تعداد ڈسپلی سینٹرز قائم کر دی گئے جس میں نے اوپر بتایا تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ تمام اہل ووٹرز اتخابی فارستوں میں اپنے نام کا انتراج کریں الیکشن کمیشن میں اس سلسلے میں اویرنس کیمپین قومی سطح پر عوامی بیداری اویرنس کیمپین کی ایک جامع مہم بذریہ ذرائع بلاغ ٹی وی ریڈیو دیجرل میڈیا اور قومی اور علاقائی اخبارات میں بھی چلا رہے ہیں آپ سب کی تاؤن کا بہت شکریہ اب ہم we can open the floor to questions